ان کے لبے رنگی کی نتھابیں تھی کے جس نے واتس اپ استعمال کرنا لڑکی کے لیے جائز ہے یا نئی جائز ہے یعنی واتس اپ سوسل میڈیا یا انڈروڈ موبائل کے تعلق سے مرد ہو یا عورت دونوں کے لیے یقصہ حکم ہے یعنی وقت کی بربادی کسی کے لیے جائز نہیں اور جن کے کام کا استعمال ہے واتس اپ سے یا فیس بک وغیرہ سے تو ان کے کام ہی کے تک یعنی کام کے مطابق اور جتنا کام کے حساب سے جائز ہے باقی اگر وہ بھی اس میں فضول وقت زائے کرتے ہیں رقم زائے کرتے ہیں تو یہ صورت ان کے لیے بھی قیامت کے اندر جان کا بوال پڑ جائے گی اب رہائیے کہ واتس اپ وغیرہ کا جو آج کل استعمال ہے جنریشن میں آپ کہیں کہ نیو جنریشن یا جو بھی لوگ اس کا استعمال کرتے ہیں اس میں کام کے تعلق سے تھوڑا کم ہے لیکن ایسا نہیں کہا جا سکتا کہ سب اس کا جو ہے غیر شرح استعمال کر رہے ہیں بہت سے کاماملے ایسے ہیں کہ ان کو کہیں آنے جانے سے یا آنے جانے میں جو وقت لگتا ہے اس کو بچانے کے لیے واتس اپ کا استعمال کیا جاتا ہے کہ کسی سیمپل وغیرہ کا فوٹو وغیرہ کھیچ کر یا واتس اپ کے اوپر کوئی انفورمیشن شیئر کر گئے اپنے کام کے تعلق سے تو ان کا تھوڑا وقت بچ جاتا ہے تو اس لحاظ سے اگر کوئی کام میں اپنے استعمال کرتا ہے تو اس کی بھی صورت جائز کی ہے اور اگر کسی پہ کوئی کام نہیں ہے فیضول میں اپنے وقت کو برباد کرتا ہے گروپ بغیرہ بناتا ہے چیٹنگ کے اندر مشکول رہتا ہے تو اب یہ لڑکا ہو یا لڑکی دونوں ہی کے لیے غیر سی بات ہے قیامت میں حسا دینے والا ہے اور اس میں والدین کو زیادہ غور کرنے کی بات ہے کہ آج کل کی جو جنریشن ہے کیونکہ سردی کا مسئلہ چل رہا ہے تو رضائل یا بگدے کے اندر بارہ بجے ایک بجے دو بجے تک راتوں کو یہ جو ہے نا معاملہ چلتا رہتا ہے چیٹنگ کا فیضول وقت کی بربادی کا پھر صبح فضر کا قضاء ہونا وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ نماز وغیرے کی پابندی نہیں ہوتی مگر یہ کہ خواتین کے لیے وٹس اپ مرد کے مقابلے زیادہ مزیر یعنی نقصان دینے والا ہے کہ ان کو گھرگرستی کے کام کے علاوہ جو وقت بجتا ہے وہ اس کے اندر برباد ہو جائے گا بنیزبت اس کے کہ اگر کوئی ذکر اذکار کرا جائے یا نماز کی پابندی کی جائے تو مردوں کو تو یہ بھی صورت سمجھ میں آتی ہے کہ شاید ان کو کوئی کام وغیرہ ہو یا اگر کوئی شرعی معاملہ ہے مثال کے طور پہ اگر کوئی مبلغ ہے اور اس کو کار کردگی آکے بھیج نہیں پڑتی ہے اور اس کے لیے وٹس اپ کا استعمال ہوتا ہے اور وہ سارا معاملہ اوفیشل وٹس اپ ہی کے اوپر ہے تو وہاں تک کی تو ان کو بھی اجازت ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو خاتون کی اتنی زیادہ ضرورت اس کی وٹس اپ اگرہ کی نہیں ہے اور جو آج کل کی جنریشن فیس بک ہو یا وٹس اپ ہو اور اس پر اپنے فوٹو اگرہ شیئر کرنا لگانا ٹائم کو برباد کرتا ہے اور یہ شیطان سب چیزیں سکھا دیتا ہے اب کیا ہے کہ لوگ نفس کی خواہش کیا کہ ہر چیز کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ضرورت ہے یعنی جہاں اپنی نفس کی کوئی چیز ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے تو اس میں ضرورت کے حساب سے بلکہ شریعت میں گنجائش پیدا کرنے کی کروانے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یہ آج کل کی ضرورت ہے ضرورت اگر ہے بھی تو اس میں لیڈیس کو کوئی خاص ضرورت نہیں ہے اس کا اگر وٹس اپ ہاتھ لگے گا تو کیا ہوگا بہانہ بناتے ہیں کہ جی یہ مطلب رشتہ داروں سے دعا سلام خیریت تو وہ معاملے تو فون پہ بھی کرے جا سکتے ہیں تو وٹس اپ ہی کے اندر کیا کہ چیٹنگ کرنا پھر جھونٹی حدیث ہے اور غلط میسیز آگے پڑھانا غلط اوڈیو ویڈیو کے اندر اپنے وقت کو برباد کر دینا تو یہ کوئی سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے کہ اس کا استعمال جو ہے وہ کسی طریقے سے جائز کام میں کیا جا رہا ہو ہاں اگر انڈرویڈ موبائل کا استعمال کوئی خاتون جائز کام کے مقصد سے کرتی ہے مثال کے طور پر کہ اس میں کوئی دینی کتاب پی ڈی ایف کے ذریعے پڑھتی ہے تو اس کی ایک الگ صورتیں کوئی ایسا چینل جیسے مدنی چینل لے لیجئے اس طریقے کے بیانات تقریر وغیرہ وہ سنتی اور دیکھتی ہیں اور اس سیل میں دین حاصل کرتی ہیں تو مرحبا بہت اچھی بات ہے اس میں کوئی حرض نہیں ہے لیکن اگر یہ فیضول کے غروب بنائے گئے ہیں تو چاہاں ویٹس اپ میں ہو یا فیس بک کے اوپر وقت کو برباد کرنا پوسٹ بدلنا اسٹیٹس اپ ڈیٹ کرنے میں اپنے وقت کو برباد کرنا یہ بالکل ناجائز ہے اس کی صورت نہیں ہے بلکہ کہ خواتین کو خطرہ اس کا زیادہ ہے کہ ان کو اس میں زیادہ حتیات چاہیے تو لڑکی کے لئے وقت سب چلانے کا کوئی مسئلہ سمجھ میں آنے والی تو میری اکل میں نہیں آتا آنا چاہیے باقی جس نے دلوار رکھا ہے یا شوہر ہو یا والدین وہ ان کا اپنا معاملہ ہے کہ انہوں نے دلوار رکھا ہے مطلقا ناجائز نہیں ہے اور ناجائز استعمال کریں گے تو صرف لیڈیز کو ناجائز نہیں بلکہ مرد کو بھی ناجائز ہے اور کام کے پرپس سے اگر استعمال کیا جا رہا ہے تو مرد عورت دونوں کو جائز ہے مگر احتیاد اس میں ضرور ہے باقی اب سمجھدار ہیں کہ کیا اس میں جائز ہے کہنا جائز تو سمجھ سکتے ہیں اور اگر سوال یہ ہے کہ اس میں کچھ بھی کام سے ریلیٹڈ کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی لڑکی وٹس اپ چلانا چاہتی ہے تو بالکل اس کو مطلب اجازت نہ دی جائے کہ یہ آگے گناہ کے اندر جانے ہی کی بات ہے کہ گناہ کی منزل پہ چھت پہ پہنچنے کے لیے بھی پہلے قدم کی جو سیڑھی ہوتی وہ اسی طرح شروعات ہوتی ہے کہ فون آیا گا تو گروپ بنیں گے وٹس اپ میں اندر پھر بار بار اسٹیٹس کو چیک کرنا ہے میسیج کو چیک کرنے کے بیماری آ جائے گی تو جو اس کا وقت کبھی ان چیزوں سے دور رہ کر گزرتا تھا کسی اور دوسرے کام میں گھر گرستے کام میں وہ ان سے بھی جائے اور چوبیس گھنٹے وٹس اپ کر رہا گا رہے گا پھر اس میں پیسہ بھی خرچ ہوگا انٹرنیٹ وکر ہے ڈلوانے پہ تو لہٰذا بے ضرورت یہ نہ ہی انڈرویڈ موبائل دلانا چاہیے لڑکی کو اور نہ ہی وٹس اپ یا فیس بک اس طرح استعمال کرنی اور کروانی چاہیے بلکہ سختی کے ساتھ منع بھی کروانا چاہیے اور اس پر روک بھی لگانے چاہیے اور یہ ذمہ داری ان کے ولیوں پر ہے کہ وہ اس کی یعنی گرفت کریں اور تحقیق کریں کہ آخر معاملہ کیا ہے انڈرویڈ موبائل کے اگر زید کری جا رہی ہے تو کیوں کری جا رہی ہے یا وہ اس کی ضرورت دیکھ لیں ضرورت نہیں ہے تو پھر کوئی ایموشنل اس میں آنے کی ضرورت نہیں ہے اس کو نہ دلوائے جائے